نوکرشاہی.com کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ارشاد الحق اور میں ساتھ دیکھئے حق کی بات ارشاد الحق کے ساتھ آج ہم بیہار کی سیاست سے ایک ایسے بھوچال کی خبر پیچرچہ کریں گے جس میں نیتیش کمار کیندری وندو میں ہے اب تک نیتیش کمار کو یہ بارے میں یہ مانا جا رہا تھا کہ دو ہزار بیس کے چناؤں میں ان کی پارٹی تیسرے درجے کی پارٹی ہو گئی جس کی وجہ کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں سرکار کی کرسی مکمندری کی کرسی سومت دی اس لیے نیتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤں میں کام کریں گے لیکن پچھلے دو ہفتے سے اگر آپ سیاست اور ان کی باتچیت اور انہیں تیور پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ تیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤں میں قطعی نہیں آ رہے ہیں آج جنتہ دروار کے بعد پترکاروں سے باتچیت میں انہوں نے کیا کہا یہ پہلے آپ سن لیجئے اس کے بعد ہم اس بات پہ اور بستار سے چرچہ کریں گے آج کل تو جانتے نہیں ہیں اس سب چیز تو کئی طرح سے کون کر لے گا تو اس لیے اس سب چیزوں پر تو پورے طور پر ایک ایک بات کو دیکھ کر کے مچھت قدم اٹھانا چاہیے میری سمجھ لیکن کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے یہ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ بول رہے ہیں اور سمچار پتروں میں آ رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہیں لیکن جو کچھ بھی اس کے پورے طور پر جانچ کر کے کہ آ کر کسی کو کس طرح سے فون کو لوگ اپنے دھنگ سے سن رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر کبجہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو پوری بات آنی چاہیے جب اتنے دنوں سے لگاتار روح بول رہے ہیں تو اس کے بارے میں نشطر روح سے اس پر میری سمجھ سے جانچ کر لینا چاہیے نتیش کمار نے صاف کہہ دیا ہے کہ پیگاسس معاملے پر جانچ ہونی چاہیے کیونکہ پیگاسس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ سرکار کے طرف آروپ لگایا جا رہے ہیں سنسد نہیں چل رہا ہے اور پورے دیش میں ہنگامہ ہے کسی کی پرابیسی پر اگر اس طرح کا آگھات پہنچتا ہے یا اس طرح کا کوئی سندے ہوتا ہے تو اس پر کی جانچ ہونی چاہیے نتیش کمار انڈیے کی پارٹی کے انڈیے گھٹواندن کے پہلے نیتا ہیں یا جنتہ دل یونائٹیڈ پہلی پارٹی ہے جس نے پیگاسس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹینڈ کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہ نتیش کمار جو بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد سے سرکار چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نتیش کمار نے صرف پیگاسس ماملے پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اپنی رائے رکھی ہے نتیش اس سے پہلے دو مددوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اپنی رائے رکھ چکے ہیں ایک بار ہو جانا چاہیے کم سے کم ایک بار جنوب کر لینا چاہیے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اس کا فائدہ پورے طور پر ہوگا اور اس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ آپ سمجھ لیجئے گورننس میں بھی ہوگا ایک ایک چیز کے بارے میں ٹھیک ڈھنگ سے معلوم ہوگا اور سب کے ہتنے آپ اور بہتر کام کر سکتے ہیں اور اس سے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے پریشان ہو گئی ہے پہلا مددہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اتر پردیش میں پاپولیشن پولیسی یعنی کہ جن سنکھیا نیانترن پر قانون بنائے جانے کے مددے پر جب ان سے پرتکریہ لی گئی تو انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جن کو جو کرنا ہے کریں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن سنکھیا کا نیانترن زبردستی یا جن سنکھیا پر نیانترن کے لیے قانون بنائنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر مہلاؤں کو سکھا دی جائے تو اس کا لاب ہوگا اور بیہار میں اس کا لاب ہوا ہے یعنی کہ بیہار میں جن سنکھیا نیانترن پچھلے آٹھ دس سالوں میں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کی وجہ جاگ رکھتا ہے ایک انہ مہتپون ماملہ ہے جس پہ نیتیش کمار اور ان کی پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اپنا اسٹینڈ رکھا ہے اور وہ مددہ ہے اور وہ ہے جنگرنا بھارتی جنتہ پارٹی نے کیندر کی سرکار نے سنسد میں اسپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ جاتی جنگرنا نہیں کی جائے گی اس کا بیروض تمام چھتری پارٹیاں کر رہی ہیں لبک تمام پارٹیاں کر رہی ہیں لیکن جنتہ دل یونائٹیڈ پھر انڈیے کی سہیوگی دل ہے اور اس نے اس کی نیتہ نیتیش کمار نے اسپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ جنگرنا میں جاتی کی گنتی ضرور کی جانی چاہیے یہ ہماری پرانی مانگ ہے ہم سماج مادیوں نے اس مانگ کو پہلے بھی رکھا ہے کیونکہ اگر جنگرنا جاتیوں کے آدھار پہ ہوگی تو بکاس کاریوں کو کرنے میں ایڈمیسٹریشن میں ہمیں کافی مدد ملے گی یہ بلکل صحیح ہم تو پہلے بتا چکے ہیں نا بھائی یہ نبے سے ہم بتا چکے ہیں یہ ساری بات کیا کتنی بار ریپیٹ کریں ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو جو نیتہ تھے سماج باتی ہو سب لوگوں نے تو اگری کیا اور اس سمیں ہم نبے کی بات آپ لوگوں کو بتائیں ہیں اور سب چیز کے بارے میں تفی سے تم جانے ہیں اس کے پہلے ہم کو اس کا کوئی ایڈیا نہیں تھا تو ہم تو پتا ہی رہے ہیں برابر بتائیں ہیں انیکوں بار کیا آپ لوگوں کے سامنے بھی چرچہ کر چکے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی جو بات تھی رہا ہے تھی اچھا ہوگا یہ دیس کے حد میں ہے اور اس سے پرسپر سمبند بھی اور بہتر ہو جائے گا لوگ سمجھ نہیں رہے ہوں گے اپنا جانے اس پہ نتیز کمار نے ایک اور بڑا قدم یہ اٹھایا کہ ویپکچ کے نیتہ تیجسفی یادوں سے تیجسفی یادوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر کیدر سرکار جاتی جنگنہ کرانے پر سہمت نہیں ہوتی ہے تو پہلے پردان مندری سے ملاقات کے لیے سمیہ مانگا جائے اگر وہ سمیہ نہیں دیتے ہیں تو بیہار سرکار اپنے اسطر پر جاتی جنگنہ کرا لے اس پر بھی نتیز کمار ایک طرح سے سہمت ہو گئے ہیں تو اب آپ ان تین مہتپنڈ مددوں کو دیکھیں گے تو اس سے اسپسٹ ہو جائے گا کہ نتیز کمار نے یہ ہٹھان لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھن سے بھلے ہی وہ سرکار چلا رہے ہیں لیکن کئی مددے ایسے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے اسپسٹ ایک ایسی لکیب نتیز کمار کھیچ دے رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ نتیز کمار اب بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی مددوں پہ دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے اگر نتیز کمار اسی طرح سے اپنے سٹینڈ پہ قائم رہے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو جھکنا پڑے گا اور جاتیز جنگنہ کرانی پڑے گی اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی اس پہ اپنا سٹینڈ کلیر رکھتی ہے جیسا کہ اس نے یہ گھوشنا کر دی ہے کہ کیندر سرکار جاتیز جنگنہ نہیں کرائے گی تو ویسی استطیق میں ٹکراؤ کی نوبت بھی آ سکتی ہے اب ایسے میں سوال ہے کہ کیا نتیز کمار اس ٹکراؤ کے لئے تیار ہے ایسا تو نہیں ہے کہ نتیز قدم پیچھے ہٹا لیں گے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے راشتی جنتہ دل کے منوجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نتیز کمار کو پیگاسس ماملے پہ اپنا سٹینڈ پختہ رکھنا چاہیے انہیں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ نتیز بعد میں یہ کہہ دیں کہ ہمارے بیان کو توڑ مرور کر کے پیش کیا گیا ہے تو اب یہ لگنے لگا ہے کہ آخر نتیز کمار کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کی پارٹی اگر لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں کام کرتی رہی تو دوہزار بیس کے چناؤں میں جو ان کی پارٹی کی استیتی دینیہ ہوئی تھی ماتر تیتیس سیٹوں پہ سی مٹ گئی تھی تو اس طرح سے وجود کا سوال ہے اور ایسے میں نتیز کمار نے ایک لکیر کھیچ دی ہے جس سے یہ اسپسٹ ہو سکے کہ جنتہ دل یونائٹیٹ کیا کئی مددوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی سے اسہمتی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بھوش میں نتیز کمار اور ان کی پارٹی کس حد تک بھارتی جنتہ پارٹی سے ٹکراو لینے کی جررت رکھتے ہیں موسیقی